اسلام علیکم فرینڈز سوڑا جیرہ سب دالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی لال والی شیملا میٹس اور تھوڑی ہری والی شیملا میٹس ڈالیں گے ڈال کر ہم یہ کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی اب ہم تھوڑا ہریادھنیاں ڈالیں گے ڈال کر ہم یہ سبھی چیزوں کو اچھے سے فرائے کریں گے ڈالیں گے ایک چمچ جتنا نمک آپ ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پوڑر آدھا چمچ گرم مسالہ پوڑر اور آدھا چمچ سیرہ پوڑر ڈال کر ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے اب ہمارا آلو مسالہ بنانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں صرف آلو ڈالیں گے آلو گلانے کے وقت بھی میں نمک ڈالی تھی فرنس دیکھئے میں دو سے تین آلو کو اچھے سے گلانے کر اس طرح میش کر کے رکھ لی تھی اب ہم آلو کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے فرنس آپ بھی آپ کے گھروں میں ایک بار ضرور سے بنائیے آپ کو بہت پسند آئے گا فرنس اس طرح بنا کر دیکھئے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے اتار کر ہم ٹوشٹ کے لیے بریڈ لے کر اسے ہم ٹوشٹ بنائیں گے فرنس دیکھئے کتنا کلر فل لگ رہا ہے ہمارا آلو مسالہ اب ہم لیں گے بریڈ کے سلیسز اب ہم اسے آلو بھر کر لگائیں گے بلکل بھی کنجوس ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں صرف آلو مسالہ رہے گا اس لیے ہم آلو کو زرہ زیادہ ہی رکھیں گے کھانے میں مزیدار لگے گا اس لیے دیکھئے ہم اسے اچھے سے فیلاتے ہوئے اس طرح سیٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار ہمارا آلو مسالہ تھا فرنس آپ اس طرح ایک بار بنا کر دیکھئے آپ کو بہت پسند آئے گا اب ہم دوسری سلیس کو اس طرح اوپر سے رکھیں گے رکھ کر اب ہم اسے گریل کریں گے اس لیے ہم میں اس میں ایک سپون جتنا تیل دال رہی ہوں آپ چاہیے تو بٹر ڈال سکتے ہیں گھیت ڈال سکتے ہیں اور بھی مزیدار رہے گا ہمارے گھر میں گھیت تھوڑا کم کھاتے ہیں اس لیے فرنس دیکھئے اب میں اسے پلٹ لوں گی کتنا کرسپی اور کتنا مزیدار ٹوست بنا تھا فرنس ہمارا آپ بھی اس طرح بنائے گا اب ہمارا آلو ٹوست بن کے تیار ہو چکا ہے فرنس اب ہم اسے نکال لیں گے نکال کر کٹ کر لیں گے دیکھئے اب ہمارا آلو مسالہ بن کے تیار ہو چکا ہے فرنس اگر آپ کو یہ ریسٹ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے فرنس پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ